سلوات خاندان سیدات بردوانہ پڑھتا دعا ہے مالک کے کہنا پاکستل محتاج نہ کرے بانیام دے توفیقات جو مالک اضافہ فرمائے ہیں اللہ انہیں کو حالان اور وسیر اس کتاب فرمائے ہیں مالک اندنباد انہیں ہر پریشانی دور فرمائے اور دعا ہے بالخصوص جو ممن بیمار ہیں مالک تمام کو سیعت کلی اطاف فرمائے بالخصوص میرے والد شاہد کو جو تکلیف ہے بیمارے کا بلاد و صدقہ اللہ انہیں کو سفائے کلی اطاف فرمائے جو خنا ہے نہ خطاو ہے نہ مالک در گزر فرمائے پہلے پھرمدہ بکسلیو آئی حکم آئی بھائی شمدہ تعمیل ہو گئی ہے مط زندگی تھا نوکری باقی کیونکہ والد شاہد کو تکلیف ہے یہ واسطے میں پہلے گل کی تھی پہلے پڑھ ساں پڑھا ہوتا یہ واسطے سنہیر بیٹھے ہو ذکر کہیں نہ مہتا آج میں کوئی ہوئے نہ ہوئے بادشاہ حسین دی پاک امہ آم دیئے تو ہمیشہ نوکری حرز آکر دی خطیب دی ایسی ہوئے کہ خوشنودی آل محمد ہوئے تو ہے جاز تمہیں ذکر پاک شروع کرو سلوات بلندہ وآلہ بروتولی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ وآلہ قوت اللہ اللہ علی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الحمدللہ اللہ نبرہ قلوبنا بمحبت اللہ سن بلندہ سلوات وشہ رہا صدورنا بمار فتل حسین واقراج فوننا بالبکائے اندہ استمائے رضای اللہ حسین اپنو سلوات وَالَوْ شُبْرَ مِعَنْ جَالَنَا مِنْ اُمَّتِ رَسُولُ سَقْلَائَنِ وَسَلَاطُ وَسَلَامُ وَالَا اَخْيَهِ وَوَزِيرِهِ وَقَازِيَ دِينِهِ اَلَّذِي هُوَزِينَتُ الْمَسْجِدِ وَالْمِمْبَرْ سَاكِ الْحَوْزِ وَالْكَوْسَرِ سَيِّدِ الْتُنَائِنِ یَا بِالْحَسَنِ وَالْحُسَنِ اَخْيَهِ وَسَلَاطُ وَسَلَامُ وَالَا وَالْحُسَنِ الْحُسَنِ الْذِي desirable موسیقی 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 سلواز سارے ملکے بلند نواز مالکے اللہ نے کوئی ہکڑا دکھنا ہے پکے کوئی ہکڑا دکھنا ہے درمی بہت زیادہ ہے مگر اتنا بہانا کھڑنا پڑنا یہ بھی بہت بڑا عجر ہے مگر کیا ہے کہ ساری پرداشت جو بہر کم تو گھبرات لے بہانا اے ذکر دی تاثیر اتنی ہے یہ گرمی جڑی ہے زیادہ ہے مگر قبر دی گرمی تو بھٹ یہ جو اتنا گرمی ہونی ہے نا اتنا جڑا ایسی بڑنا ہے یہ ذکر آول محمد وسیلہ بڑنا ہے تو قصیدہ میرا دلے گھبرات کے نہ بہت ڈھیر سارے بیٹھے ہوئے کیونکہ ایک ادیمی ازادار ہو تو سارا گھر رہے ہر ویلے پڑھ دے کھڑی ہیں پڑھ دے راستو انشاءاللہ جب تک زندگی ہے کیونکہ پیار احسن تعلق احسن مجبوری ہے کہ پہلے پراندی بابی علی مجبوری ہے کیونکہ انہوں کو بہت تکلیف ہے دعا کرے سو سارے مومن اللہ نقشفہ دے سے کیونکہ اے وقت وال نہیں آدھے رہاں دے نہ والدین جتنا بندہ خدمت کرے والدین احسان بدلانے دے سارے تو میں رات بھائی کو پہلے آکھے جو بھائی جانا مجبوری ہے میری شہد میں نہ آوا جیوے حاشم نے آکھے نہیں تسا آؤ تو اللہ کو ٹیم لار پرہا سو تو ایوہت مولا دا ذکرے ایکوں کنڈ کرنا ویساڑے ہوتے ایک گھنا ہے یہ ذکر دا صدقہ ہر بندے کوئی شفاہ مل دی بھی ہے تو سنامہ کسیڑا درود سارے ملکے بلند آواز نال اللہم سنے اللہ محمد والے محمد ہاں ہے باد صحیح آمین آمین توالے بچے دی دنگی ہوگئے مائدے بیٹے کونکے مولا سیحت کلی اطاف فرمال ہر مومن کو مالک سیحت کاملہ اطاف فرمال ہے باد صحیح اسلام تیری توکیر کو آلیہ سینہ دن پاک مخدومہ دی عظمت دا کسیڑا جو علی دی دی کتنی عظمت دی مالک ہے کیونکہ کینات ممنون حسین دی کینات دا خالق حسین دا ممنون مگر حسین بادشاہ آپ فرمینگن میں اپنی بھیڑ آلیہ دا ممنون جہاں میں موئے ہوئے بھراہ کو زندہ کی تیہ تائیں پی آدھا اسلام بچا محسنہ اسلام ہے محافظہ اسلام ہے تائیں پی آدھا ہے بات سہے اسلام تیری تاکیر کو آلیہ سینہ دن ہے بات سہے محافظہ اسلام زندگی ہوئے رال مل کے دوے ہاتھ پراندھ کر کے ہائی لاری آلیہ سینہ دن ہے بات سہے اسلام تیری تاکیر کو آلیہ سینہ دن ہے بات سہے اسلام تیری تاکیر کو آلیہ سینہ دن ہے بات سہے اسلام تیری تاکیر کو آلیہ سینہ دن ہے بات سہے زہن بیدا دکھ رہے ہیں اگلی سطح توجہ کرنی ہے تاکیر کو آلیہ سینہ دن قرآن کسی تاکیر کو آلیہ سینہ دن تاکیر کو آلیہ سینہ دن اسمدہ تہاردہ پاکیز گیدہ تفسیر کو آلیہ سینہ دن کوئی تارف دی مہتاج نہیں میری مخزومہ نساوہ جیندی بیٹی یعنی اس مستور دی مان دا مقام کیا ہے عابدہ زہدہ رضیہ مرضیہ عالمہ غیر معلمہ حجاب اللہ سیدت النساء العالمین یہ بی بی دی مان دا مقام ہے مگر دساوہ اس مخزومہ دی عظمت کیا شعر کیا ہے فضلت کیا ہے شیط پر توجہ کیا بھئے نانا جگنا سر بابا حیدر کر رہے کیا بات تیر سنان دی توڑی زندگی ہوئے پتران دی زندگی ہوئے مطمئن ہو گیا اتفاق نال بولو حیدری بس سنا کیا بھئے نانا جگنا نانا رے بابا حیدر کر رہے نانا جگنا زندگی ہوئے بابا حیدر کر رہے سہرا جا پھر تیار اس مد دین اور سہین دمچ تطہیر کو آلیہ سہین آرے بسم اللہ کرام آلیہ گواہی لیتی ہے نام ہے اے لکب آلیہ مخبومہ نام ہے زینب جن زمانی بندہ ہے کہ جو باپ کے نام کی زینت ہو اسے زینب گائی دی ہے توڑی زندگی جو ہوئے ماں دا مقام جو پڑھ لے کے بیٹھو میرے دنیا تے آئی تے پاک نبی اپنی زبانی تعرف کر آیا یا ایوہ ناس الفاتمہ تو ام ابیہا کہ جنی میری دھی فاطمہ ہے اس لئے میری دھی نہیں میری ماں بھی ہے دلیل لیتے سب ہوت لیتا جنابی آگیا نبی اندر سردہ نبی اٹھی کھڑے ہیں یہ ماں ہوں اندر سب ہوت لیتا توڑی زندگی ہوئے تجری دھی یہ اندر مقام کیا ماں ہے ام ابیہا دھی ہے سر ابیہا جو اپنے باپ کی رازدان ہے باپ کیسا ہے نبی یا نمشکل کشا اٹھارہ ہزار جن سدا امام ہے باپ اس باپ کی رازدان کو زینب کہتے ہیں مگر تاریخ نے ہر مقام تے جناب سیدہ دا مقام ہی نسائے مگر اے وی حرم اور تے گواہی لیتی ہے سانی زہرا تو بن گئی مگر سانی زینب کوئی نہ بنے لساوا علی دیدہ مقام کیا شیر مرز کیا جر دین اللہ دا چینے خالق دا دین تے دینے جر دین اللہ دین تے دینے جر دین اللہ دا چینے خالق دا دین تے دین جر پیوں دے نام دیزائنے جے سچ آنکھا ہاتھا پانچ تن دے تصویرک والی حسین آدھے زینب کیا دراز ہوئے تواری زینب کیا ہوئے باہشاہ حسین زندہ بات سمومین زندہ بات اگلے شیر سنا مچا سنتے رہا دے ہو وہاں کیا تو بچیاں نوی آدھے ہیں ترے شابان انشاءاللہ سولہ زیلہ آج نوپی ہوئے سے با شرط زندگی پل دے خبر نہیں اصاری ارادت کیا ہے خواہشات کیا ہے پتہ نہیں انشاءاللہ دیرے تیادر یہاں ہونی آدھا پڑھنا سا پول پہ وہاں پڑھ سوں میں دا گرم نہیں دی حالات جی ٹھیک شیر سنا مہاں ترے شابان ان معظم با شاہ حسین دنیا تے آئینا اِن مقامِ حسین کے پین گا جو ٹاون والا کاؤنا باپِ دھوکم تا انشاءاللہ با شرط زندگی میں محرم پڑھ دا پین تابعہ رہا دے آکے جھولا جھولایا اے مقامِ حسین نبیان دا اے ملیک دا سردار سید الملیکہ ملیک دا سردار مگر علی دے پتران دا نوکر اے بھرا دا مقام تے قسیدہ ہے حسین دی پاک بھیندہ مقامِ حسین جبریلہ کے جھولا جھولاوے مگر بھیندی عظمت کیا ہے شیر توجو کیا بھئے جے نا خالک شان ودا جے نا جھولا حسین جھولایا جے نا سمان کیا ہے بھیندہ مقامِ دنا بے آلیا مخلومہ مقامِ دنا بھیندہ آآآآآآآآ آپicky دیتا میل آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ موسیقی 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 یہ سالے ڈھیر ہیں بائی نال کوئی نہیں کیونکہ انہوں نے خدمت ضروری ہے سالے والد میں بھی انشاءاللہ ہمیں کہاں جو ایسا ہوں آمین تو اڑی زنیوں نرل دنیا تے نبھل دنیا تے سادہ لفظ ہیں بھٹی صاحب سو سالہ پرانا قصرہ آ نرل دنیا تے نبھل دنیا تے نبھل دنیا تے علیدہ سادہ ملھر مجھے ہمیں کرم اللہ ہمیں وجہ اللہ ایم سیف اللہ بلن مشک شاہر بولو حیدر سلوات ملکے بلند آواز نال اگر اے بلند آواز ایک حولی جی سلوات پڑھو اللہ اللہ جنگی ہوئے خواہر بردے کسے سنو ماما مان نسان بھجان دے حال تشریر نتاظی نائن نسان بھجان دے نسان بھجان دے حال لساما کی میں لردی رائے شیر تو جو کیا بھئی مٹھلے واردت ت دکھلے واردت ہم سکتا شیر اے بلند آواز ایک خڑھا دے پیدے ت دکھلے واردت آواز اگر آواز اہل اگر دکھلا ورد علی داکھا مانے بھجان مشکل ہے تیرے نال ہن محمال بس تھوڑی دیر میں دیکھو تیرے نال ہن محمال وہ بہو سارے ایتا محمال ہے نہ بہو تھوڑے ڈس شام شہر ونجھ ٹک پہن وہ یا کھا گے بھی شامنے جوانے نسیب ہوئے بسم اللہ ورہ 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 شامنے امن نبا کے ولیاں دیا لی دی دی تیرے ونجھاوے چوترہیں محمال بیمار پتر نال گالی کریں دیا دی ورہ لال انگا کتنا سفر رہ گئے میرا لال تو جاننا ہے تیرے پیود موت نے اتنا مار مقایے میں نمازی پہکے پڑھ دیاں تو ایمام میں دعا مگیاں شاہر سفر تھوڑا تھی بنیا تو نے بھرا دی جاگیر تا جیندی جو لے کھا ماں پترہ دیاں گا لہو نیا پیان یا ایک زمیدار ہے جنا کھیتی کو پانی لے کھڑے محمالات نگا پیس پیل چا زمیندر ہے پچھ آسمان دو مو کر کیا دے میرا اللہ ہر کوئی گھران دو والا وعدہ ہے کڑھیوں ڈیوی آزی میں سنساں جو اب آزی بھیڑی وطنہ دے وال گئی ہے میری سین کو لا کیا دے بیمار بچڑا مہارا روک نہدہ پا اے وی کی اسادہ ودہ رو نہیں ونے کو آف جڑی گال میں نے دکھڑ گے کی تیولا کر میں سنیاں مہار جان پئی اکھا تو خون لہ پیا کمر جھکا کٹردان حسین نہ بیمار بچڑا قریبہ کیا دے زمیدار زمیدار روکے دے جی بیمار راہ بھول گئے ہیں آزی میں بھولنا نا لے میں چنائیں آیا کیوں ہے یار جڑی گالی تھی روکی کھڑا کرنا بات کر میری ماں سننا چاہتی ہے آزی میں مسافر ہے میں نے کوئی اور گال نہیں کی تھی اپنے خالق نہ لوں مجھ دے جھیڑے لائی کھڑا روکے ماد محمد رٹھے میرے ماں میری سے روکیا دے سجاد نہ تُو رو نہ اے رو بے ودا آکھ نے پترہ موئی والی ویدی ہے آکھ نے اکبر دے پالا حالی ماں آئی وطنا تے والی ویدی ہے وَبِنَ اللَّهُ حال ہو جانے روے لبدا آکھ نے پترہ موئی وطنا تے والی ویدی ہے جلہ کلال سننے سے یقین ہو گئی ہے یوں میرا بیمار امام سجاد ہے اے میرے سینے دے محاملیں اے محاملہ کو کھڑ کر کے بے امام دے قدمات جان پا ہے رو کے وید کر کیا دے تیڑنا لہن محامل وَبُوا سَارے اے تمہاں محاملہیں نہ بہوں تھوڑے پڑا س شام شہار ویچڈک میں آیا کھا گے مشابلہ ہے حسائنہو کارا کوئی ڈھیڑ لگ دیئے منات جاہے تیرے نال ہن محمل وبو سانے ایتا محمل ہن بہو تھوڑے ناس شام شہر ویچ ٹھک میں نایا کھا گے لاغ سمجھے جو رواند ریاتے آئے روکے یاد میں کو معاف کرے وہاں گستا خی تھائیے وہ بیتاں سمجھیا ہاں کوئی ہو رہے پرچامنی جالی ان پھپیاں دے نای شام تے زینب پرچامنی جالی ان پھپیاں دے نای شام تے زینب کونی عبادت ہو گئی کہیں میرے جو جاگیر دے سرہ تیان کھڑیے نا جابر اٹھ دیوانہ پہلے مجاور آتا ہے جلے زوار بیٹھے ہو کبر اباؤستے بھائیا قرآن پڑھے آ روکے کبرت متہ مار کیا کیا آپ تا اتھا ٹک پہے ہو اللہ جانے بین کی میں ودی نے بھیدی ہو توڑی بین ونڈی پردہ دارے اوہ بدماشا نشہ رے کبر تو آواز آویا جابر یار ہون آگئے خیال کریں میرے سردار دے جاگیری چون کوئی سوار تھی کے نا گزرے انجھے گلنا اے روندے بیٹھا یا محملت نگاہ پہ یا شکران باندھنا سکیتا جلد دنہ لائے مہاری آزاری خبردار آمار تو پہلے قدم نہ پیا چاوے تہا ہے کہ تیے تیرے امام دے ہتو مہار جھانا پہیے خون لہے پائے آدھے روندہ کیوں ہیں مجھ لکتا نہیں گتی سیدہ دے آیا کیوں ہیں کنو نہیں سیدہ دے مدینہ یا ڈاڑھے سونے شاردنام چاہی ہون تا برباد ہو گئے خدا تے گمر ظلے مفصول تے پچاوے ضرور لگاویں مگر منت لائے یا مہار باروں موڑ چاہاں کتنا سفریں جابرہ دے بارہ میر مرب تے سونی ہے کہ تیہ سید رد ودا کیا دے واللہ نمرا ملے پردادا ٹران دے کابلہ نہیں رہے آگے شریف لگ دے میں شریف بندہ غلامہ رونے تُو نہیں جان دے اور جنگل نہیں مولہ بن گئے میرے سردار حکمیں کوئی سوار تھی کہ ننگل رہے سیدہ دے میں کتل سایا تیرے سردار دے نام کیا ترپا کیا دے بسم اللہ اے رحمان الرحیم میرے سردار دے نام عباس ابن علی غادی دے لوک رجل عباس دے نام مزید درد وعد گئے حسین دے پتل دے لے کیا دے مسافرہ عباس دے نام سن کے تیری رد کیوں ہوا دے گئی سیدہ دے عباس دے حکم وہ ضروری ہے جا پہ عوند حکم تو نہیں انکار وہ پر پیدا لو ہونے نہیں ٹھول سکتے میں نے تھکے ہوئے پر آنے ضروری ہونے� ہونے حکم اچھول سکھے ہیں جا پہ Indeed میں نے تھکے ہوئے مردہ شیدہ نے پاسدہ حکوم وہ ضروری ہے جب حکومت میں نگان ہے پر پیدا لو ہوتا مجبوری ہے میں نے تھکے ہوئے پرنا سیدہ نے آگے رول رول گے وہ اتہ ہے جاں پر تیلے پیر دے پڑھار زبارے تونے تو تا ٹرین نے حکومنانے میڈا سارا پر رو کے ماد محمد اللہ اٹھا ہے بچلا روں گا کیوں ہیں شام تھا کوئے نہیں اممہ شام کوئے نہیں مگر حکوم آگئے کیا حکومن اممہ حکوم آگئے پیدل ٹھوڑ کے آنے تو چپ کر گئے ہیں جینا آنکھ ہیں نا پیدل دے حکومن آجے ٹھوڑ دیا تو نہ رو جابر کو آنکھیں کی دفعہ واپس لگا بنجھے نا اپنے سردارہ کو پیغام دے وے آنکھیں بھیل پیا دی وے شام ہی میں ٹھوڑ رہاں ہائے توڑی نگری چی میں ٹھوڑ رہاں ٹھوڑ دیا مگر میں کوئی پوچھتا دے حکوم کہیں دے جابر وطرہ سامنے میرے ماں پی پوچھ دے کہنا حکمیں وطع دبنار نام چاہیے اس میرے سردار اببا اس ابن علی دا ایڈا سوڑا نام کر کے چاہیے اس طرح محمد اللہ وید قرلات بلانتا ہے علی دیدی قرلات کی ادیا وے سجاد بچڑا مدد باندھرا بازدنا پی سننے جابر کو آخ وطرہ سامنے کہنا حکمیں جابر نسلائے جنا نامی واری جابر نسلہ پردہ دارہ سننائے پچھلے مہامل چلو شہدانیاں اٹھیں ایک بھائی کو گلہ کی ادنا وہ امد جائی ہو جانے اوہ لہے 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 اوہ تا پتول دی رہ دی رو کی ادنا اپتہ لے جروت ساتھ نو کر دیا دیا کونوں نو کر دیا دیا سنا وڑا لیا آباز یہ بھی ہے کونوں اے ترے آباز دیا دیا وہ سانے بابے کو گلے ننے سانے بابے دی کمرا حل دی بھائیے مہامل چلو شہدانیاں مہامل چلو شہدانیاں مہامل چلو شہدانیاں مہامل چلو شہدانیاں مہامل چلوشن موسیقی 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 موسیقی